اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں طائر عباد فلال بھائی عزیز بھٹی آج ہم جا رہے ہیں جناب وادی حسون سکیس اور اس وقت ہم اپنے گاؤں جلپانہ سے نکل آئے ہیں اور ہم یہاں پہ موجود ہیں کٹھا چوک خشاب میں آپ میرے پیچھ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹھا چوک ہے انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پوری ویڈیو دکھائیں گے راستے میں جو جس طرح جاننا ہے یا جو کی طریقہ کار ہے جو جو اینکے لے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ملال صاحب یہاں پہ اینکے اور ادنان بھائی اور احمد واہ کیا بہتا ہے کہ کجرا یہاں سے ہم اینکے وصول کر رہے ہیں بلکہ لے رہے ہیں خرید رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے بھی نہیں آنک لیا ہے بہت سالے 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 دادا گورڈا جو نشہرہ سے چھوڑا سا پہلے آتا ہے اور انشاءاللہ ابھی ہم آگے جا رہے ہیں وادی اسخون آپ کو بیوٹی آف وادی اسخون دکھائیں گے وادی اسخون کی خوبصورتی آپ کو جناب اس کیمرے کی نظر سے آپ کو دکھائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کو اس کی جو ہے وہ تاریخ بھی بتائیں اس کے حوالے سے جتنی یہاں پر ڈیویلپمنٹ کے کام ہوئے ہیں یا کس طرح یہاں پر خوبصورتی ہے یہاں پر لوگ کام آتے ہیں بیسیکلی اس کی کیا وجوہات ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ہم نے کیا جائے یہاں پر نشہرہ سے تھوڑا پہلے ایک یہ آپ ہوتل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر ہم سٹے ہم نے کیا ہے چائے کے لئے سیخ بلال صاحب کی طبیعت تھوڑی سی نساز ہوگی ہے جو ہے وکے اور الٹی آنا شروع ہو چکی ہیں خاوات صاحب ماشاءاللہ بڑے آپ کو فریش نظر آ رہے ہیں بھٹی صاحب تو آج جتنے ماشاءاللہ جائے سے ان کی شادی ہو اور اس طرح یہ سامس اوتر کے آئے ہیں تو غریب انسان کو بجلی نے مار دے دی ہے انسان بجلی دھوکہ دے گئی جناب لیکن انشاءاللہ عزوجل یہ ٹوگر کامیاب رہ گا ہے آپ کو بیوٹی آف بیوٹی آف یہاں ہم پاہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ جو ہے وہ خود رہے ہیں تو باقی جس ہوا بڑے انجوای کی ابھی کنیٹی بار وہ آپ کو دکھاتے ہیں اوپ موسیقی 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 انہوں سے ابھی آگے جا رہے ہیں ڈیڑ دو کلویٹر پیدا ہو سکتا ہے وہ بھی کریں گے لیکن یہ دیکھیں کتنا پیارا جی آگے ان کو دکھائیں جی اور یہاں سے ہی ان کو سے چشمیں آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا زبردف ہی ہو گیا جناب اور کیا بات ہے یہ ہم چشمیں کی جانے میں گامزان ہیں بلال بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بیک ڈالا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ اس وقت یہ کہہ در جاننا ہے کیسے محسوس ہو رہے ہیں آپ کو یہاں بھی آکے اچھا مزے آ رہے ہیں آپ سنائیں جی اور آپ بہت اچھا خیل ہوتا ہے بیماری ہوکے ہوکے جی ہوکے ہوکے جی اور یہ دشوار گزار راستے ہیں جناب اور ہم اس وقت ہے نیچے ایک چشم ہے اور وہ دور سے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں جو بندہ لے دیا ہے یا جو بندہ منحوس ہے وہ یہاں پہ ماتا ہے بیوٹی آف وادی اسفون کی خوبصورتی اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے یہ جگہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تقریباً پانچ گھنٹے دھو چکے ہمیں گھارس نکلے ہوئی اور یہ بہت خوبصورت تھنڈ علاقے ہیں یہاں پہ گرمی ہوئے لوگ ماشاء اللہ کافی تعداد میں آتے ہیں جنابوں آپ ملاحظہ محل بہت زبرداست یہ بیو ہے اور یہ چشم آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت چشم ہے یہاں پہ عوام کے بیٹھنے کی بھی جگہ ہے اور لوگ دیکھیں وہ بھائی جہاں بیٹھ کے ابھی چونکہ گرمیاں سہی سٹارٹ نہیں ہوئی اور ابھی تاک جو ہے وہ یہاں پہ موسم ٹھیک ہے اور یہاں پہ اتنے علاقے ہیں یہاں پہ موسم ٹھیک چونکہ ٹھیک چال رہے سوئی تھی یہاں بھی تاکہ عوام میں بتنے دیرے نہیں دالے یہاں پہ جی بیٹھنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے پنجاب ٹوریزم اینڈ ڈیویلپمنٹ ای آثارٹی جو ہے اس کی جانب سے اور کافی جو پانی ہے وہ سپیڈ سے گزر رہا ہے آپ دیکھنے اوپر سے وہاں کافی تعداد یہاں پہ ہیں اور ماشاءاللہ لوگ یہاں پہ انجوائے کرنے آئے ہوئے انجوائے کار بھی رہے ہیں ہاں جی تو خاور صاحبی یہاں پہ آپ کے سامنے موجود رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹو سٹیشن چال رہا ہے خاور صاحب کا اور اتنی خوبصورتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ آپ کے سامنے خوبصورت چشمہ تیز بانی ہے اوپر سے آنے خاور صاحب یہ ماشاءاللہ بڑے فریش نظر آ رہے ہیں یہاں جی ملانت رہے ہیں پہلے فریش نظر آ رہے ہیں کسا محسوس ہو رہے ہیں آپ کو یہ بہت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تیچھے یہاں پہ ہاں جی تو یہ جا رہے ہیں اب ہم کشمے کے اوپر اور پانی کا شور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ تو خیر آپ رہے ہیں بیوٹی دا بیوٹی آف سون ویلے آج سیاہوں کی تعداد وہ بہت کم ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جنا جلپانہ گروب دیو بیوٹی بیوٹی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پہلی بار جو ہے وہ یوٹی اوپر بادی سون کا اس قدر خوبصورت نظر آپ کو دیکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے جنا خوبصورت خوبصورت مناظر خوبصورت مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے اور تھوڑی دھوڑی ویڈیو بنائی جیادہ نا منا یہ دون دو ماشاءاللہ بڑے انجوائے کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ سر بھی محصول تھا بھی اس نے کیمرہ دیکھا تو جناب ہاتھ اوپر کھڑے کر دیئے اور یہ خوابہ صاحب پانی میں وڑ چکے ہیں موسیقی 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 بہترین یہاں بھی سٹنگ پلیس کے انتظام گئی لائٹس لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پلانچز پڑے ہوئی ہیں جہاں بسٹمین ہیں ساکیتر ہیں کہ وہ کیبن بنائیں گے ہیں لیکن چو کہ یہاں پہ جو ہے وہ پراپر انتظام نہیں ہے کونٹ لیکن نہیں ہے ایک آدھو تک جب میں بھی نظر آ رہا ہے لیکن وہ بھی تقریبا میرے خیل میں باند پڑے ہیں تو یہاں پہ جتنا خرچہ کی گیا ہے اگر اس کی تھوڑی سی تشہیر کی جائے تھوڑا سا لوگوں کو موٹیویٹ کی جائے تھوڑا سا لوگوں کو بتایا جائے اور اس کو جو ہے وہ میڈیا پر دکھایا جائے تو کافی جو ہے وہ سیاہ جائیں کا روخ کر سکتے ہیں جو سیاہ کیمکہ یہ آپ دیکھیں یہ جو کھتہ ہمارا ہے ہمارا جو سرگودہ دویجن ہے اس میں یہ واحد جو ہے وہ سیاہ تھی مقامات ہیں جو خوشحاب میں موجود ہیں اور اگر آپ دیکھیں یہ تو میں نے دو تین جو ہے وہ آپ کو دکھائیں کہ نیٹی باگ یا یہ جو ہے وہ خبیقی جیل اس کے علاوہ بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے میڈیا پر اور ان کو ہائی لائٹ کر کے بہت سے زر مبادلہ بھی کمائے جا سکتا ہے بہت سے لوگ ہو جائے وہ اوزگار بھیجے جا سکتا ہے اور یہ مجودہ وقت جو اس وقت کے قومت ہے ماشا لحظ نے زبردہ سے یہاں پر دیویلپمنٹ کا کام بھی کی ہے یہاں پر جو ہے وہ موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں باقیدہ طور پر جہاں پر جو ہے وہ ٹویوریزم کا ادارہ قائم کیا گیا ہے اس کا ہیڈ آفز یہاں پر موجود ہے تو مطلب یہ میری جواز جہاں تک پہنچ رہے ہیں کوشش کریں اس آواز بشیر کریں تاکہ یہ خوشحاب بجھوسن ہے جو سرگوز اڈویجن میں ویدھوسن کی جگہ ہے وہ اس کی خوبصورتی پر قرار رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں میرے فائیہ موکشتیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں موکشتیں پڑی ہوئی ہیں یہ نہیں کہ یہ امین انتظام بھی آپ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے یہ سیٹنگ پلیس اچھی ہے یہاں پر جو ہے وہ ہوتل چھ مانی ہوئی ہے یہاں پر اچھ جگہ ہے لیکن یہاں پر جب تک ہوتل اچھی نہیں ہوں گے اب ہم نے خود جو ہے وہ کھانا خوشحاب یا سرگا اپنے شاہ پر صلح سے جا رہے کھانا ہے پتانے کا مطلب یہ ہے اچھ کھانا ہے انتظام کیا جائے وہ سے زیادہ کمان جا سکتے ہیں یہ وہ سے عزرا میں سکتے ہیں وہ سے جمعتار ہیں چھپیں جائیں چار ہو گیا چار ہو گیا اینا قالر کر دے ہیں موسیقی